اور اب بجلی کمپنیز کو سسٹم کے نقائص ہر صورت دور کرنا ہوں گے نیپرا نے اہم فیصلے کر لیے جن کے مطابق میٹر کی حدود سے باہر سارف کو کرنٹ لگا تو ذمہ دار متعلقہ کمپنی ہوگی کوئی سارف جا بہق ہوا تو ورسہ کو فیقس چالیس چالیس لاکھ روپے دینا ہوں گے اویس کیانی سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں اویس کیانی بتائیے گا مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں نیپرا کی جو ورکنگ ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب کراچی میں جو ہلاکتیں ہوئیں کرنٹ لگنے سے تو اس پر بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ گئیں لیکن اب نیپرا یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی اگر جو گھر کی حدود کے جو میٹر ہے اس کے باہر اگر کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو جو مرنے والے کو چالیس لاکھ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اس کے ساتھ اگر کوئی جانور ہے اگر وہ بھی اگر کوئی کرنٹ لگنے سے حراق ہوتا ہے تو اس کو بھی اضالہ کیا جائے گا اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو اہلکار ہیں جو تقسیم کار کمپنیوں کے جو وابڈہ اہلکار ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اگر ان کو بھی کوئی کرنٹ لگتا ہے تو اس کو بھی کمپنی ہی متعلقہ کمپنی ذمہ دار ہوگی اور اس کو بھی جو معافضے کی بات کی گئی ہے کہ چالیس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور نہ صرف دس تقسیم کار کمپنیاں بلکہ کے الیکٹرک پر بھی یہ لاغو ہوگا اور امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ کچھ ہی دنوں میں چیرمین نیپرا خود اس کا بقایت دور پر اعلان کریں گے نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا جو کہ تمام دس تقسیم کار کمپنیوں کو جا ہے بہت شکریہ آپ کا